بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنوں آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور رزق میں برکت عطا فرمائے آمین اپنے چینل اینو اليقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بھائیو بہنوں آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بچوں کے بارے میں ہے جو بچے کہنا نہیں مانتے جو چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں جو بچے زد کرتے ہیں کہنا نہیں مانتے اسکول نہیں جاتے اور اگر اسکول جاتے ہیں تو ٹھیک طرح سے پڑھتے نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو ان کو اپنا سبق یاد نہیں رہتا اور جو بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں ان سب کے لیے یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے چلیں آپ کو بتاتا ہوں یہ وظیفہ ایک ولیے کامل سے ملا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سب بہن بائی اس وظیفہ سے فائدہ حاصل کریں یہ وظیفہ ہے تو چھوٹا مگر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں بچے اپنی کلاس میں کامیاب نہیں بلکہ پورے اسکول میں ٹاپ کریں گے انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ بہت ہی محتصر ہے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے اوپر تین بار کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے اوپر دم کرنا ہے اور اسی انگلی کے ساتھ اپنے بچے کے ماتھے پر اس میں اللہ لکھ دینا ہے اللہ کا نام اللہ لکھ دینا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ تین بار کلمہ طیبہ اپنی انگلی پر دم کر کے تو بچے کے ماتھے پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے پہلے آپ نے تین بار کلمہ پڑھ کے اللہ کا نام لکھنا ہے پھر دوسری بار تین بار کلمہ پڑھ کے اپنی انگلی کے اوپر دم کر کے اسی انگلی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے پھر آپ نے ہر فرض نواز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ بچے کی پیشانی یا سر کے اوپر رکھ کے گیارہ مرتبہ یا قبیہ یا علیم پڑھنا ہے چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس عمل سے کتنا فائدہ ملا ہے انشاءاللہ عز و جل بھائی بہنوں یقینا آپ کو اس وظیفے کی اس وظیفے کا طریقہ پتا چل گیا ہوگا اگر آپ کو ٹھیک طرح سے پتا نہ چلے تو آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں انشاءاللہ زیادہ مشکل نہیں صرف آپ نے اپنے دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سیدھے کر لینی ہے اور تین بار پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے تین بار اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر دم کر کے اسی انگلی کے ساتھ اپنے بچے کے ماتھے پہ اللہ لکھ دینا ہے اور دوسری بار تین بار کلمہ تیبہ پڑھ کے اسی انگلی کے اوپر دم کرنا ہے اور بچے کے ماتھے کے اوپر محمد لکھ دینا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس بچے کو اپنے پاس بٹھا لیں اور اس کے ماتھے پہ یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قویو یا علیم گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اب دیکھیں گے کہ اس عمل سے آپ کو کتنا فائدہ مل گیا ہے یا مل رہا ہے تو آپ بھی سب لوگوں کے ساتھ اس وزیفے کو شیئر ضرور کیجئے گا اور سب لوگوں کے لئے دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں نازل فرمائے انشاءاللہ عز و جل اور یہی وزیفہ آپ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کے لئے بھی استعمال کریں جو بچے قرآن کریم نازرہ پڑھ رہے ہیں یا جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں ان کے لئے بھی یہی وزیفہ کریں تو بھائیو بہنو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس وزیفے سے کتنا فائدہ مل رہا ہے انشاءاللہ جو بچے زید کرتے ہیں ان کے اوپر بھی یہی وزیفہ کرنا ہے تو دعا میں شامل ہو جائیے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی ال آہرات حسنتم وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وعلیم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الحاسرین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد حدیتنا و حبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کسیرم ولا یغفر زنوب اللہ انتا فاقفر لیم اغفرات امن اندی ورحم انکا انتا الگفور الرحیم اللہم انی مغلوب فانتصر اللہم انی مغلوب فانتصر اللہم انی مغلوب فانتصر ربنا ادقبل منا انکا انتا السمی العلیم وطبو علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علیہ رحل نور عرشہی وزین فرشہی محمد والہ وصحاب اجمعین برحمت یا ارحم الرحیم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی